اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں خیریت سے ہیں طبیعہ ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے یہ میں اپنے گاؤں میں آیا ہوں تو آپ کو دکھاؤں اپنے گاؤں کا یہ پیچھے کا منظر یہ دیکھیں یہ گایا اور بیچے کھڑی گئے آموں کے درختوں کے نیچے بندی ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور یہ ساتھ میں سامنے جہاں ہیٹے پڑی ہوئے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سے مسجد ہے میرے گھر کے پاس یہ دیکھیں میرے گاؤں کا منظر یہ آم کے درخت چھوٹا سا باگیچہ ہے آم کا اور اردگرد سارے کھیت ہیں مہشانہ کافی درخت ہیں یہ کھجور کے پودے بھی ہیں یہ شرین کے درخت ہیں اور یہ جوار کا کھیت ہے جانوروں کے گھاس کے لیے یہاں پہ بھی ہے بچپن میں تو ہم یہ جوار کے گھنے بھی کھایا کرتے تھے یہ دیکھنے یہ چھوٹے چھوٹے اب تو نہیں خیر پہلے کھاتے تھے ان کو چھل کے نا ایسے ان کو چھلتے تھے اور کھا لیتے تھے بڑا وی ای پی محول ہے یہاں کا سامنے گھر بننے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کا محول ہوتا ہے ایسے دیسی طریقے سے گھر بنائے جاتے سیدھے ساتھے کمرے اور بڑا سا سین سین بڑا ہوتا ہے اور کمرے سیدھے سیدھے بناتے یہ کھالیں چھوٹے چھوٹے جو کھیتوں کو پانی دینے کے لیے بنائے گئے یہ دیکھ رہے ہیں نبو بھائی ہماری آہد کھا ہے ہماری آہد ہماری آہد اس کو بھی دکھاؤ ہماری آہد اسے کو آجاو انکل کا گاؤں دیکھو میرے گاؤں میں تو آنا نہیں ہے آپ لوگوں نے ہماری آہد کھا ہے ہماری آہد یہ ابھی تھنڈی ہوا چلی ہو ہماری آہد بہت مزدار ہے سامنے کباس کے کھیتے یہ کباز آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ کباز کیسے اگتی ہے ہم کباز کے کھیت کی طرف جا رہے ہیں سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ کباز کا کھیت ہے تو اس ٹائم تقریباً آج سے دس پندرہ دن کے بعد یہ چنائی شروع ہو جائے گی تو یہ جو کباز ہے یہ چنائی کر کے فیکٹریوں میں جائے گی کارٹن فیکٹریوں میں وائن سے روئی الگ ہوگی اور جو اندر جو پیوہ ہوتا ہے جو بیچ کی طرح ہوتا ہے وہ الگ ہوگا اس پیوے سے دوبارہ کاش کی جائے گی اور اس سے آئل بھی نکلتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کباز کے کھیتے ہیں سب سے پہلے یہ ایسے پھول کی طرح ہوتا ہے پھول بنتا ہے اس کے بعد پھول سے یہ پھر ایسے ٹنڈا بن جاتا ہے یہ ٹنڈا ہے ٹنڈا جب گرمی لگتی ہے پھوڑ جاتا تو پھر ایسے روئی نکلاتی ہے پھول کی چنائی ہوتی ہے میں نے یہ بڑا چا کھیت بہت بہت بڑے بڑے کھیت ہیں کباز کے اور یہ ساتھ میں سائیڈوں پہ تل ہے تل یہ تل دیکھ رہے ہیں یہ تل یہ تل کے پودے یہ چاروں طرف لگایا جاتے ہیں کباز کے کھیت کے اور ابھی پکے نہیں ہیں کچھ ٹائم ہے اس میں ایک مہینے کا تقریبا اس کے بعد یہ پک جائے گے تو اس میں سے تل نکلیں گے جو کہ کھانے کے اور آئل کے کام آئیں گے یہ دیکھیں کباز ماشاءاللہ سے کچھ پودے ایسے ہیں جو باہر کی سیڈ پہ ہیں جن پہ دھوک زیادہ پڑتی ہے تو وہاں زیادہ ہوتے ہیں جو اندر کی سیڈ پہ دھوک گم پڑتی ہے تو وہ دیر سے نکلتی ہے روئی اس میں سے اور سامنے یہ دیکھ رہے ہیں کھجور کے درختیں بڑے بڑے ابھی تو اس کا سیزن ختم ہو گیا ویسے چند دو پودے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں گھر کے اندر کھڑے اس پہ کھجوریں ابھی بھی ہیں لگے یہاں سیزن ختم ہو گیا پھر بھی ہے جی محبوب بھائی کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے یہ تو میں نے آپ کو اپنا گاؤں دکھا دیا آپ نے نہیں دکھایا صحیح ہے تو اور کچھ دیکھنا ہو یہاں سے کچھ چاہیے تو مجھے ضرور کارل کریں کیا اللہ حافظ